اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جنرل ریزی دسویں جماعت کے اسباق میں مشک تین اشاریہ چھے کے چند سوالات کریں گے یہ ہے الجبرک ایکسپریشنز کا سکیر روٹ معلوم کرنا ہے بذریہ تقسیم بائی ڈیویین میتھڈ یہ ڈیویین کے ذریعے کریں گے یہ سوال اس سے پہلے ہم فیکٹریزیشن کے ذریعے کر چکے ہیں سوال ہے چار ایکس کی چار جمع بارہ ایکس کی تین جمع پچیس ایکس کی دو جمع چوبیس ایکس جمع سولہ تو یہ سوال ہے اس کا سکیر روٹ معلوم کرنے کی طریقہ ہے کہ اس کو ہم کریں گے تقسیم تقسیم سکیر روٹ کی تقسیم ایسی ہوتے جیسے آدات کی ہوتی ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ اس عدد کو چار ایکس کی چار ہے اس کو ایسے عدد سے ضرب دینی ہے یعنی کوشن پلیس پر بھی وہی عدد آئے گا یہاں بھی وہ آگا یہ ہے چار تو دو کو دو سے ضرب دیں چار ایکس کی چار چاہیے ایکس کی دو کو ایکس کی دو سے ضرب دیں پہلا سٹیپ ہے دو ایکس کی دو کو دو ایکس کی دو سے ضرب دیں جواب آئے گا چار ایکس کی چار اگر یہاں ہوتا ہے نو ایکس کی چار تو ہم تین کو تین سے ضرب دیتے تین ایکس کی تو نو ایکس کی چار آ جاتا ہے اب یہ علامت پوزٹیو ہے یہ بھی پوزٹیو ہونا چاہیے اس کو نیگٹیو کریں چار ایکس میں سے چار ایکس مائنس کریں گے جواب زیرو اب اگلی رقم کہہ ہے بارہ ایکس کی تین جمع پچیس ایکس کی دو جمع چوبیس ایکس جمع سولہ دو اتار نہیں ہوتی ہیں چاروں بھی اتار سکتے ہیں لائن لگا کے اب یہ جب دو ایکس کی دو ہے اس میں دو ایکس کی دو میں دو ایکس کی دو جمع رہے ہیں لائک رقمیں ہیں تو کیا ہوگا کوفیشنٹ جمع ہوں گے چار ایکس کی دو جواب آئے گا اب اس چار ایکس کی دو کو ایسے نمبر سے ضرب دینے کہ بارہ ایکس کی تین آئے چار کو تو ضرب دیں گے سارے پوزٹیو ہیں یہ بھی پوزٹیو یہاں بھی پوزٹیو چاہیے تین سے تین چار بارہ اب یہ ایکس کی دو پہلے سے مجھے ہوتا ہے تو ایک ایکس سے ضرب دیں گے تین ایکس یعنی تین ایکس سے اور تین ایکس یہاں بھی لکھیں گے یعنی تین ایکس کو اس سے بھی ضرب دینے ہیں اس سے بھی ضرب دینے ہیں دونوں سے ضرب دینے ہیں پہلے تین ایکس کو چار ایکس کی دو ضرب دیں بارہ ایکس کی تین تین ایکس کو تین ایکس سے ضرب دیں جواب ہے کہ نو ایکس کی دو لائک رقم کی نیچے لائک لکھنی ہے لائک کی نیچے لائک نو تو آخر میں لکھتے ہیں یہ مائنس یہ کٹ گیا پچیس میں سے نو مائنس کیا سولہ ایکس کی دو جمع چوبیس ایکس جمع سولہ اب اس رقم کو چار ایکس کی دو کو سیم لکھنا ہے اس میں تین ایکس میں تین ایکس جمع کریں گے جواب ہے اگر چھ ایکس اب اس رقم کو ایسے عدد سے ضرب دینی ہے جواب سولہ ایکس کی دو ہے ایکس کی دو یہاں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود ہے چار کو چار سے صرف چار سے ضرب دیں گے اب یہاں بھی چار لکھیں گے لازمی ہے ہر سٹیپ میں جو عدد یہاں لکھنے وہ یہاں بھی لکھنے اب چار کو چار ایکس کی دو سے ضرب دیں گے سولہ ایکس کی دو چار کو چھے ایکس سے ضرب دیں گے جواب آئے گا چار چھے چوبیس چار کو چار سے ضرب دیں گے جواب آئے گا سولہ یہ مائنس یہ مائنس میں یہ کٹ گیا یہ کٹ گیا یہ کٹ گیا تو ہمارے پاس یہ جو سوال ہے اب ہم آخر میں سوال لکھتے ہیں چار ایکس کی چار پس جمع بارہ ایکس کی تین جمع پچیس ایکس کی دو جمع چوبیس ایکس جمع سولہ کا جزر المربع برابر ہے پلس مائنس بریکٹ دو ایکس کی تین دو ایکس کی دو جمع تین ایکس جمع چار یہ جواب ہے یہ ہے بزریہ تقسیم کا طریقہ یہ سٹیپس ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یہ سوالات ان کی پریکٹس کریں اس کے بعد سوال نمبر دس ہے اور گیارہ وہ بھی تقسیم کے طریقے سے ہوں گے اس کو بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دس اور گیارہ کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہوں گے لیکن اس میں تقسیم کا عمل تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ وہ بٹا کی شکل میں ہیں سوال نمبر دس یہ ہے جی نو ایکس کی دو جمع چار وائے کی دو نو ایکس کی دو بٹا چار وائے کی دو منفی تین ایکس بٹا دو وائے منفی اس کے بعد ہے منفی سات بٹا چار جمع دو وائے بٹا تین ہے اس کا اُلٹ ہے اگلی رقم ہے چار وائے کی دو بٹا نو ایکس کی دو ایکس is not equal to zero وائے is not equal to یہ دونوں یعنی ایکس اور وائے دونوں زیرو نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں یہ رقم ہے آخری رقم اس کا ریسی پروکل ہے یہ تین ایکس بٹا دو وائے یہ دو وائے بٹا تین ایکس ہے یہ منفی سات بٹا چار ہے یہ درمیان میں کانسٹنٹ ہے منفی تین ایکس بٹا دو وائے جمع دو وائے بٹا تین ایکس جمع چار وائے کی دو بٹا نو ایکس کی دو لیں گے اس کو بھی ہم اسی طرح کیسے کریں گے تقسیم کی عمل سے اب پہنی رقم ہے اس کو ایسے عدد سے ضرب دینی ہے ایسا عدد ذہن میں سوچ رہے ہیں یہ نو تو یہ تین ہوگا ایکس کی دو چاہیے ایکس ہوگا بٹا دو یعنی تین ایکس بٹا دو وائے تین ایکس بٹا دو ہوئے اب یہ تین ایکس بٹا دو وائے ہم نے خود اپنی طرف سے سوچا ہے ضرب دیں گے جواب یہ آنے چاہیے دیکھیں تین تین نو وہی طریقہ ہے اس پہ یہاں پر عداد سارے ہیں قصر کی شکل میں ہیں ریشنل ایکسپریشنز ہیں نو ایکس کی دو بٹا چار وائے کی دو یہ پوزٹیو ہے یہ بھی پوزٹیو ہے اس کو نیگٹیو کریں گے یہ کٹ جائے گا اب اگلا عدد کیا ہے منفی تین ایکس بٹا دو وائے منفی سات بٹا چار دو عداد لیتے ہیں دو آگے بھی اگلے سٹیپ میں اتار لیں گے یہاں پہ سیم ایسے لکھنے ہیں اب ہمیں چاہیے پہلے تو اس کو تین ایکس بٹا دو وائے میں تین ایکس بٹا دو وائے جمع کریں جب ان کو جمع کریں گے تو جواب ہے کہ چھ ایکس بٹا لائک رکھ میں دو وائے اس کو ایک ڈینومینیٹر کو ایک پر ان دونوں کو جمع کریں گے تین ایکس جمع تین ایکس چھ ایکس بٹا دو وائے یہ بن گیا چھ ایکس بٹا دو وائے ہمیں چاہیے منفی تین ایکس بٹا دو وائے یہ ہے چھ ایکس تو اس کو کس عدد سے ضرب دیں کہ یہ جواب آ جائے دیکھیں اس عدد کو ہم مائنس یہ پوزٹیو ہے اس کو نیگٹیو نمبر سے ملٹیپلا کریں گے تو یہ آگا اور کس سے کریں گے دیکھیں مائنس ون نوبر ٹو سے اب اس کو رف ورک میں اور یہاں بھی مائنس ون نوبر ٹو لکھیں گے لازمی ہے اس سٹیپ میں بھی دیکھیں یہ چھ ایکس بٹا دو وائے ضرب مائنس ایک بٹا دو یہ دو اس سے کٹ گیا جواب آیا ہے منفی تین ایکس بٹا دو ہے دیکھیں یہ منفی تین ایکس بٹا دو ہے یہ لازمی ہے اگلا در دیں منفی ایک بٹا منفی سات بٹا اس کو اب ہم نے منفی ایک بٹا دو کو منفی ایک بٹا دو سے ملٹیپلا کرنا ہے تو جواب آئے گا مصبت ایک بٹا چار پلس دونوں نیگٹیو نمبرز ہیں جواب آئے گا پاوزٹیو ون کو ون سے ملٹیپلا ہے ٹو کو ٹو سے ملٹیپلا ہے کسروں کی آگے آداد ہیں جمع دو وائے بٹا تین ایکس جمع یہ سیم لکھیں گے چار وائے کی دو بٹا نو ایکس یہاں بھی لکھیں گے دو وائے بٹا تین ایکس چار وائے کی دو بٹا نو ایکس کی دو اب کیا کریں گے اس کی سیمبل پاوزٹیو ہو جائے گی یہ مائنس ہو جائے گی اب ان کو اتار لیں گے دوبارہ ان آداد کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں بس اوپر لکھیوں کافی ہیں وائے ان کی بھی سیمبل مائنس کرنے پڑے گی یہ دونوں کٹ گئے اب منفی سات بٹا چار اور منفی ایک بٹا چار ان دونوں کو جمع کریں منفی سات بٹا چار جمع منفی ایک بٹا چار جمع منفی کیا ہوتے ہیں منفی ہوتے ہیں دونوں کے علامتیں مائنس ہیں دونوں کو جمع کریں گے دونوں کے نیچے چار ہے چار کو ایک بار منفی سات اور منفی ایک بن جائے گے منفی آٹھ بٹا چار اب یہ آٹھ بٹا چار دونوں چار کے پہاڑے میں تقسیم ہو رہے ہیں جواب ہے کہ منفی دو ہمارے پاس باقی بچتا ہے ان دونوں کو جمع کریں گے جواب ہے کہ منفی دو اور باقی دو عداد جو ہیں دو وائے بٹا تین ایکس جمع چار وائے کی دو بٹا نو ایکس کی دو یہ باقی دونوں رقموں کو سیم اتاریں گے اب یہ جو اب چھے ایکس بٹا دو وائے اس کو سیم لکھیں گے منفی ایک بٹا دو اور منفی ایک بٹا دو دونوں کو جمع کریں گے یعنی منفی ایک بٹا دو جمع منفی ایک بٹا دو جمع منفی کیا ہوتے ہیں منفی ہوتے ہیں جمع منفی منفی آپ دیکھیں یہ دونوں لائک رکھ میں دو کو ایک پر منفی ایک کو منفی ایک میں جمع کریں گے جواب اگر منفی دو یہ دونوں کٹ چاہیں گے دو ایک ہم دو جواب اگر منفی ایک تو یہاں پر ان دونوں ان اس کو جمع کیا تو جواب اگر منفی ایک یعنی ایک پٹہ دو میں ایک پٹہ دو جمع کریں گے تو جواب ایک آئے گا علامت سیم اس طرح ڈریکٹ سمجھا ہے آدھے میں آدھا جمع کیا ایک اب یہاں ایک آگئے اب تیسرا عدد ایسا چاہیے اس کو اس سے ضرب دیں تو جواب منفی دو آئے اب اس کو آخر سٹیپ ہے اس کا ابھی یہ مکمل ہو جائے گا اس سٹیپ کو دہن میں رکھنا ہے یہاں چاہیے ہمیں منفی دو عدد یہ موجود ہے چھے ایکس بٹا دو وائے چھے ایکس بٹا دو بھائے ہمیں ایسے عدد سے اس کو ضرب دینے جواب میں منفی دو تو ایک تو اے نیکیٹر سے ملٹیپلائے کرن گی پہلی بات وہ کس سے کریں ایکس بٹا وائے تو یہاں کے ہمیں بٹا ایکس کریں گا وای آئے سے کر جا گا ایکس کسے کر جا گا ہمیں چاہیے ہاں پر یہ چھے بٹا دو چھے ایکس بتا دو بھائے تو اس کو کون سے عدد سے ضرب دیں کہ ہمارے پاس دو بھائی منفی دو تو یہ پہلے تو اس کو اس کو ضرب دیتے ہیں فرض کے اس کو چار سے دیں تو چھے چار چوبیس منفی بار آئے گا اس کو دو سے دیں دو ایکن دو ہاں جی وائی بٹا تین ایک سے ضرب دیتے ہیں مسال کے طور پر دو وائی بٹا تین ایک سے دیتے ہیں دیکھیں اب یہ تین اس سے کٹ جائے گا تین دو چھے اور یہ دو دو سے کٹ جائے گا جواب آئے گا منفی دو ایکس منفی دو آئے گا ایکس ایک سے کٹ جائے گا وائی واے سے کٹ جائے گا منفی دو وائی بٹا تین ایک سے ضرب دیں گے منفی دو وائے بٹا تین ایکس ہے تینوں رقموں کو دو رقمیں ہیں یہاں بھی منفی دو وائے بٹا تین ایکس لکھیں گے لازمی یہ عدد جو رقم یہاں لکھنی ہے وہ یہاں بھی لکھنی ہے اب اس رقم کو پہلے اس سے ضرب دینی ہے پھر اس سے دینی ہے پھر اس سے دینی ہے پہلے جب اس سے دیں گے ضرب تو جواب آئے گا منفی دو پھر اس نیگٹو رقم کو مائنس ون سے ضرب دیں گے تو یہی جواب آئے گا لیکن سمبل اس کی پوزٹیو ہے جی دو وائی بٹا تین ایکس دو وائی بٹا تین ایکس اب اس نیگٹیو کو اس نیگٹیو سے ملٹیپلائے کریں گے تو جواب پھر پوزٹیو آئے گا دو وائی کو دو وائی سے تین ایکس کو تین ایکس سے چار وائی کی دو بٹا نو ایکس کی دو یہ نیگٹیو یہ نیگٹیو یہ پوزٹیو کٹ گئے تینوں ختم ہو گیا تو جواب کیا ہے یہ اب ہم سوال لکھیں گے دوبارہ یہی سوال آخری سٹیپ میں سوال ہے نو ایکس کی دو بٹا چار وائی کی دو منفی تین ایکس بٹا دو وائی منفی سات بٹا چار جمع جمع اطراف کو جزر لیں گے برابر رہے گا تین ایکس بٹا دو وائی منفی ایک بٹا دو منفی دو وائی بٹا تین ایکس بریکٹ اور بار پلس مائنس یہ جواب ہے یہ ہے تقسیم کا عمل ایک دو اور تین سٹیپ میں کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک چیز جب بھی اگلا عدد لائیں گے اس میں تین ایکس بٹا دو وائی میں یہی عدد جمع کریں گے ایک بٹا دو میں ایک بٹا دو جمع کریں گے یہ بنجھے کہ منفی ہے اور ایسے عدد سے پہلے عدد کو کنسیڈر کرنا ہے ایسے عدد سے ضرب دینی کہ منفی دو ہے باقی وہ خود بخود وہی آئے گا جو اگلی رقمیں ہوں گی تاکہ یہ اس طرح یہ کمپلیٹ سکیر ہے تو مکمل مربع کا مکمل مربع ہے تو اس کا سکیر اٹھائے گا یہ اب اس کو چیک کرنے کے طریقہ ہے اس کا سکیر لیں اوپن کریں تو یہ اس کے برابر آئے گا تو سوال نمبر دو